بلاول کے مخالفین پروار عابض شیر نے بھی تنقید ایکسپریس دوڑا دی لیگی رہنوہ کہتے ہیں بلاول کی اصل تکلیف یہ ہے کہ اس بار ان کی سندھ میں آسانی سے سیلیکشن نہیں ہوگی ورنہ کبھی صوبے میں کارکردگی پر ان کا وسیرالہ نہیں بنا دعویٰ کیا کہ سندھ میں اس بار شفاف الیکشن ہوگا جس کی حکومت آئے گی نون لیک مل کر کام کرے گی جعوید لطیف نے کہا بلاول بھٹو کی باتوں کو آصف زرداری سنجیتا نہیں لیتے ہم کیوں نہیں آپ کو صرف تکلیف یہ ہے کہ اس وقت میدان عمل میں نواز شریف صاحب خود ہیں اور مریم نواز صاحبہ ہیں جن کے پاس پارٹی کی کمانڈ ہے ہم بلاول صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن لڑیں آپ کی سیلیکشن نہیں ہو آپ ہمیشہ زند میں کارکردگی کے بنیاد پر آپ کو کبھی بھی آپ کو وزار تیارہ سندھ کی نہیں گی آپ کو آسانی سے سندھ حکومت نہیں ملے گی یہ الیکشن ہوگا سندھ میں پہلی مرتبہ شفاف الیکشن ہوگا اکثریت آئے گی اس کے ساتھ ہم مل کر چلیں گے بلاول صاحب آپ کو ان فیٹر بات چیت کرنی پڑ سکتی ہے what goes around comes around تو اس کا خمیادہ ہے عمران نیازی بک سکتی ہے تو خود سنجیدہ ان کے والدے محترم اپنے بیٹے کو نہیں سمجھتے میں اس کا کیوں جواب دوں جب زرداری صاحب ان کو سنجیدہ لیں گے تو پھر کوئی بات ایسی کی جائے گی تو ہم ضرور اس کا جواب دیں گے اگر زرداری صاحب لب کشائی کریں گے اسی لمحے جواب دیں گے یہ ضرور کہوں گا کہ انتخابات میں کب تک جھوٹ کے سہارے انتخابی کمپینٹ چلائی جائے گی کبھی تو اپنی پرفارمس پہ اپنی کارکردگی پہ پندرہ سال ان کو ہو گئے سندھ میں حکومت کرتے ہوئے اس کی کارکردگی پہ الیکشن لڑیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے